نمش کار آدھ آپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لیلائے دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھلائنس ایک اکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو مہراستر سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر بی جے پی کے نیتا کی بھائنگ کر طریقے سے پٹائی کر دی گئی ہے کس طرح سے اس کو لے کر کے آگے آپ کو پوری ویڈیو دکھائیں گے اور پوری خبر کے بارے میں جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ بی جے پی اور شیوسینہ کے بیچ لگاتا ٹکراو بڑتا جا رہا ہے مہراستر کے اندر بتا جا رہا ہے کہ اددو تھاکرے نے بی جے پی کو پھرجی ہندو توالی پارٹی بتاتے ہوئے بڑا حملہ کیا ہے ان کے پورے بیان کو بھی سنائیں گے بتائیں گے کہ اور آگے انہوں نے کیا کیا ہے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو اتر پردیش سے بڑی خبر ہے اتر پردیش کے صدارت نگر میں بتا جا رہا ہے کی یوگی جی کی پولس نے ایک مسلم یوک کے ماں کے چھاتی پر گولی مار کر اس کو ختم کر دیا کس طرح سے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی موڈی راج میں دیش کے یواؤں کو ایک بار پھر سے جبرجست جھٹکا لگا ہے ریلوے کے اندر بتا جار کی بہتر ہجار بھرتیوں کو ختم کر دیا گیا ہے اس کا نیا ڈیٹا سامنے آئے جس کی جینکہری آگے آپ کو بستار سے دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی دیش میں ایک اور ڈھونگی بابا کو پکڑ لیا گیا ہے بینا پڑھے بچوں کو پاس کرانے کا دعویٰ کرنے والے کتھا و آچک کو گرفتار کیا گیا ہے کس طرح سے اور اس کی بھی جینکہری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو گیان ویعاپی مسجد کا چل رہا سروے اور اسی سروے کے بیچ آر ایسیس کی طرف سے بڑا بیان سامنے آیا ہے آر ایسیس کے بیان کو بھی سنائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو رشیہ کے راشت پتی وہ لادمیر پتن کو لے کر کے دکھت خبر سامنے آ رہی ہے اس کی بھی جینکہری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو مہنگائی کے معاملے پر پہلی بار مودی سرکار اور ان کے ایک بڑے منتری نے یہ قبول کیا ہے کہ دیش میں مہنگائی بڑھ رہی ہے کس طرح سے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اسے پہلے چھوٹی سرک پس کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ ساتھ شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پس کریں گے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو کہ مہاراسترہ کے اندر لگاتا ہے اور تمام راجنیتک پارٹیوں کے اندر گھماستان بچا ہوا ہے جہاں ایک طرف شیف سے بی جے پی آمنے سامنے وہیں انسی پی اور بی جے پی بھی آمنے سامنے آگئی ہیں شرط پوار کے اوپر بی جے پی کے ایک پروکتہ نے جو ہے ایک پوشٹ ڈالی تھی جس سے ناراج انسی پی کے کارکرتاؤں نے بی جے پی کے ایک نیتا کو اس کے ہی دبتر میں گھس کر کے جبردس طریقے سے تماشا مارا ہے اس کی پیٹائی کر دی ہے پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بی جے پی کے پروکتہ کی پیٹائی کی گئی ہے بھاج پا نیتا پر حملہ کرنے کا عروب پوار یعنی شرط وار کی پارٹی انسی پی کے کارکرتاؤں پر ہے اور یہ گھٹنا کیمرے میں قید ہو گئی ہے جس کے بعد اس پر سیاسی بوال شروع ہو گیا ہے اس معاملے کو لے کر کے مہاراست بی جے پی کے نیتا سے لے کر کے کندری منطری تک نے مہاراست کی ستہ دھاری دلوں کے خلاب مورچہ کھول دیا ہے آم بیکر پر پوار کے خلاب ٹپڑی لکھنے سے انسی پی کے لوگ بڑھک گئے تھے جس کے بعد بی جے پی کے اس پر وقتہ کی یہاں پر پٹائی کر دی گئی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر تو سوار ہی ہے شیف سینہ اور بی جے پی کے بیج بھی مہاراستہ میں لگاتار گھماسان جاری ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں ادھو تھاکرے نے بی جے پی کو لے کر کے بڑا بیان دے دیا ہے پھرجی ہندو توالی پارٹی ہے بی جے پی یہ کہتے ہوئے ادھو تھاکرے نے بڑا حملہ بی جے پی کے اوپر کیا ہے ان کے بیان کو آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انہوں نے صاحب طور پر کہا ہے کہ ہم نے گڑ بندن میں پچیس سال برباد کر دیئے بی جے پی کے ساتھ اور بی جے پی پھرجی ہندو توالی پارٹی ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ کیا اور شیف سینہ بی جے پی میں لگاتار اور بھی زیادہ ٹکراؤ پڑ گیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو اتر پردیش کے یوگی جی کے رامراج جس سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایک مسلم شخص کی بتا جا رہا ہے کہ ماں کو گولی مار کر کے پولیس کی طرف سے ختم کیا گیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پوروی اتر پردیش کے صدارت نگر جلے کی گھٹنا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وہاں اسلام نگر گاؤں میں گوکشی کے ایک معاملے میں عبدالنام کے بیکتی کو گرفتار کرنے کے لئے دبش دینے گئی تھی اسی بیج گرامیڈوں نے پولیس ٹیم پر حملہ بول دیا اور پترباجی کی ساتھ ساتھ گولی بھی چلا ہے جس میں محلہ کی موت ہو گئی اس معاملے میں یا تیسری گھٹنا اتر پردیش سے سامنے آئی ہے جس میں دبش کے دوران تین محلہوں کی جان جا چکی ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ خود جو دبش دینے جس گھر پر گئی تھی اور عبدالنام کے شخص کو جس کو گرفتار کیا گیا اس نے بتایا کہ وہ خود نو میکو جو ہے ممبئی سے صداردنگر پہنچا ہے اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی پولیس نے جا کر کہ آدھی رات کو اس کو گرفتار کیا جب اس کی ماں نے پولیس والوں سے اپنے بیٹے کو چھننے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ میرا بیٹا بیکر سور ہے اس کو چھوڑ دیجئے تب پولیس والے نے اس کی چھاتی پر گولی مار دی ہے جیسا کہ خود عبدال جو ہے جس کو پولیس نے پکڑا تھا اس کا بیان سامنے آیا ہے اور اس کے پریوار والے پولیس والوں پر آروپ لگا رہے ہیں اب بتا جارہا کہ اس معاملے پر پولیس کی طرف سے اگیات لوگوں کے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ دیکھنا یہ کہ اس پر کیا ہوگا لیکن سوال بہت بڑا ہے کہ یوگی جی کی پولیس آخرکار کرنا کیا چاہتی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے موڈی راج میں بہتر ہجار یواؤں کو جبرجز جھٹکا آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق خبر یہ آ رہا ہے کہ اب ریلوے کا سنچالن بھارتی ریلوے آدھونک اور ڈیجٹل ہو گیا ہے نئے پروڈکی کا استعمال بڑھنے کے قارن یہ پد اب بیبانی ہو گئے ہیں خبر کے مطابق جانکاری یہ ملی ہے دوستو کہ ریلوے نے چھ سال میں گروپسی اور ڈیس ریڈی کے بہتر ہجار جروری پدوں کو ختم کر دیا ہے یعنی کہ جو یواؤں ریلوے بھرتی کے لیے سالوں سال محنت کرتے ہیں پڑھائی کرتے رہتے ہیں لیکن اب ان یواؤں کی محنت کے اوپر پانی فرا ہے اور بہتر ہجار بھرتیوں کو ختم کر دیا گیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے بینا پڑھے بچوں کو پاس کرانے والے ایک ڈھونگی بابا کے بچے ہی بتا جا رہا ہے کہ فیل ہو گیا ہے اور اس کا دعویٰ پوری طرح سے فیل ہو گیا ہے آپ اس خبر کو دیکھئے پڑھائی نہ کرنے والے بچے کو پاس کرانے کے دعویٰ کرنے والے کتھا واشک پنڈت پردیب مشرا کا بیٹا آٹھوی میں فیل ہو گیا ہے کچھ دن پہلے پنڈت پردیب مشرا کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر کسی بچے نے پڑھائی نہیں کیے تو سیولنگ پر بین پتر چڑھانے پر وہاں پاس ہو جائے گا لیکن جس کتھا واشک نے پردیب مشرا نے یہ بیان دیا تھا دعویٰ کیا تھا اسی پردیب مشرا اور کتھا واشک کے بیٹے بتا جا رہا کہ آٹھوی کچھا میں فیل ہو گئے ہیں بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو تاز محل کے بعد آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں آر ایسس کے نیتا اندریش کمار نے بیان دیا ہے کہ لوگ تاز محل اور گیان ویابی مسجد کا سچ جاننا چاہتے ہیں کوٹ اس میں مدد کرے یعنی کہ تاز محل کو کھلوانے کے لیے آر ایسس بھی اس لائن میں لگی ہوئی ہے اور اندریش کمار کے بیان سے صاف یہ پتا چلتا ہے کہ آر ایسس کی آگے منشاہ کیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستواری رشیہ کے راشفتی ولادمیر پتین کو لے کر کے دکھت خبر آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پتین کینسر سے گمبھی روپ سے پیڑی تھوتے جا رہے ہیں سیکریٹ ریکارڈنگ میں روسی راشفتی کے قریبی نے یہ دعویٰ کیا ہے رشیہ یکرین کے بیچ چل رہے ہیں گھماسان کو لے کر کے یہ بہت ہی زیادہ چنتا والے خبر رشیہ کے لیے آ رہی ہے جہاں پر ان کے راشفتی ولادمیر پتین کینسر سے دن با دن اور بھی زیادہ ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے لخنو سے جہاں پر راجنات سنگھ جو کی خود کیدری منتری ہیں انہوں نے مہنگائی کو لے کر کے اپنی ہی سرکار کی پول کھل کر رکھ دی ہے جو بی جے پی کے نتا اب تک یہ کہتے چلے آئی ہیں چلے آئیں کہ دیش میں مہنگائی کہیں بھی نہیں بڑھ رہی ہے لیکن اس پر جو ہے دیش کے کیدری منتری راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ ہمارے دیش میں مہنگائی ایک بڑی چنوٹی ہے نیتا جنتا کو گمراہ کرنے والے بیان نہ دیں یعنی کہ خود راجنات نے ان نیتاؤں کی پول کھول دی ہے جو مہنگائی پر اپنی سرکار کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے آپ کے اپنی کیارہ نیچے کمنٹ بس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر تنگو سبسکرائیب ضرور کریں